موسیقی یہ ریٹیو زنبش اردو کی آواز ہے شمبے 28 مرس سال 2020 کی نیوز برٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضرہ خدمت ہے کیج گوبرد میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے کئی گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پور کی ہے عواران کے علاقے جاؤں میں ایک مقبر کو حالہ کرنے کی ذمہ داری پی ایل ایف نے قبول کی ہے بلوچستان میں بولان میٹکل کالج کے ہسپیرل میں ایک ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے یہ تھی آج ہی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں جمعہ کی صبح منت کے علاقے گوبرد میں قابض پاکستانی فوج نے آپریشن کرتے ہوئے شکاری پیر محمد، ماسٹر رفیق اور سوال محمد نامی شخص کے گھروں پہ چھاپا مار کر گھروں میں لوٹ مار کر کے توڑ پھوڑ کی ہے اس دوران خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے تاہم آپریشن میں کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے چند روز قبل کیچ کے علاقے بلیدہ سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے تین افراد صدیر ولدی یار محمد، نصار آدل ولدی ماسٹر خداداد اور اکرم ولدی بائی جان جبکہ اٹھارہ فروری سال دوہزار بیس کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے تجابان سنگ آباد کے رہائشی مجاہد ولدی ولی محمد بازیاب ہو گئے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے آوران کے علاقے جھاؤں میں ریاستی مخبر خدادد ولدی نورا کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے انہیں بیس مارچ کو گرفتار کیا جسے اس سے قبل بھی کئی بار تمبیح کیا گیا تھا کہ وہ بلوچ دشمن پالیسیوں اور سرمچاروں کی مخبری سے باز آئے مگر وہ اپنی کرتو تو ان سے باز نہیں آیا دوران تفتیش ریاستی مخبر نے کئی دفعہ سرمچاروں کا پیچھا کرنے کے ساتھ مذکورہ علاقوں میں سرمچاروں کی آمد رفت کے بارے میں قابض فوج کو اطلاع دینے اور کئی فوجی آپریشن میں فورسز کے ساتھ دینے کا اعتراف کیا دوران تفتیش قومی مجرم نے اپنے پورے نیٹور کے بارے میں معلومات فراہم کیے مجرم خداداد ولد نورہ کو کل بروز بودھ موت کی سزا دے دی گئی بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے ستائیس مارچ یوم جبری قبضہ بلوچستان کو سیاہ دن قرار دیتے ہوئے کہا کی ریاست پاکستان نے برطانوی مقتدرہ کے سازشوں اور انہی کی ایمہ پر ستائیس مارچ انیس سو اٹالیس کو بلوچستان پہ بزار طاقت قبضہ کیا اس جبری قبضے کے خلاف اولین دن سے بلوچ قوم نے اپنی جد جہد جاری رکھی اور آج تک بلوچ قومی تحریک مختلف نشیب و فراہ سے گزرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی جانب روادوان ہیں بی ایسو آزاد کی ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر مستقبل کے لائے عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا تو آزاد بلوچستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا بلوچ قوم پرست رہنما مہران مری نے ستائیس مارچ کے حوالے سے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں اس تاریخی صحہ دن کی یاد دلاتی ہے جب میرے آبا اجداد کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا مہران مری نے مزید لکھا ہے کہ ستائیس مارچ کا سورج جب میرے مادر وطن بلوچستان میں تلو ہوگا یہ ہمیں اس تاریخی صحہ دن کی یاد دلائے گی کہ جب انیس سو اٹھالیس میں پاکستان نے میرے آبا اجداد کی وطن پر جبری قبضہ کیا تھا گونکہ اس قبضے کو ستر سال ہو گئے لیکن وہ دن دور نہیں جب بلوچ وطن دوبارہ آزاد ہوگا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ ستائیس مارچ تیرہ نومبر کے دن سے زیادہ مختلف نہیں ہے کیونکہ دونوں دنوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے تیرہ نومبر کو سفید انگریزوں نے بلوچ سرزمین پر بزور شمشیر اپنا قبضہ جمع لیا تھا اور ستائیس مارچ کو کالے گورو نے اپنے پنجے گاڑ کر بلوچستان پر اپنی بالا دستی قائم کی بیلا کے قریب تیارہ کے مقام پر سوزوکی اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک بچے سمیت تین افراد ہلاک اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ڈیرالا یار میں ایک شخص نے مبین طور پر غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے سبی کے قریب لونی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے کے سبب ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا میں بولان میڈیکل ہسپیتال کے ایک ڈینٹل ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جسے شیخ زید اسپیتال آئیزولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بولان میڈیکل ہسپیتال کے ڈینٹل ڈاکٹر زیا نے بارہ دن سے اپنے گھر میں خود کو کارنٹائن کر لیا تھا تاہم گزش تروز طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اس کا ٹیسٹ کروایا گیا جو مصبت آیا بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علماء کرام کو جمعہ نماز اور مساجد میں باجمائت نماز ادا کرنے کے دوران لوگوں کی تعداد کو محدود رکھنے کی درخواست کر دی ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے میں لاکڈان کی فیصلے پر مکمل عمل درامت کرا رہی ہے اور صوبے میں تمام اجتماعات پر پابندی آئیت ہے محکم صحت بلوچستان کی سیکریٹری مدسر وحید ملک اور ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فہیم خان کی ہدایت پر ایک کمیٹی نے کوئٹا کے جناہ روڈ پر واقعے فیاز لیب پر چھاپا مار کر اسے سیل کر دی ہے حکام کی مطابق لیبارٹری میں کرونا وائرس کے غیر تصدیق شدہ ٹیسٹ چھ ہزار روپے میں کیے جا رہے تھے لیبارٹری سیل کر کے متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کلات کے عوامی حل کو نے شکایت کی ہے کہ کلات کے دونوں ہسپتالوں ڈی ایچ کیوں ہسپتال اور پرنس آغا عبدالکریم ہسپتال میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک بھی اسکینر موجود نہیں جہاں کسی بھی مریض کو کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے اسکین کیا جا سکے بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر 78 قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے آئی جی جیل خانجات بلوچستان کے اعلامیہ کے مطابق کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر مختلف جیلوں سے 78 قیدیوں کی سزا میں تخفیف کرتے ہوئے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے قیدی خوزدار کوئٹا مچ ڈیرہ مراد جمالی اور بلوچستان کے دیگر جیلوں سے بھی رہا کیے جائیں گے بلوچستان حکومت نے کرونا فنڈ کے لیے صوبہ وزراء اور ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صوبے میں کرونا فنڈ میں صوبہ وزراء مشیران ارکان اسیمبلی کی جانب سے اپنی ایک ماہ کی مکمل تنخواہ جمع کروائی جائے گی جبکہ گریڈ 22 کی ملازمین کی بنیادی تنخواہ سے پچاس فیصد گریڈ 21 کے ملازمین کی پچیس فیصد گریڈ 17 سے 20 تک کے ملازمین کی بنیادی تنخواہ کا دس فیصد جبکہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی بنیادی تنخواہ کا پانچ فیصد کٹوتی کر کے انصداد کرونا فنڈ میں جمع کروائی جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کو کسی قوم فرقے یا مخصوص افراد سے جوڑ کر انتظامیہ اور حکمران اپنی نا اہلی نہیں چھپا سکتے اور ہزارہ قوم کے ساتھ یہ رویہ غیر انسانی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت احتیاطی تدابیر کی آگہی کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرے عوام گھروں میں رہ کر اپنے ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں تو حکمران طبقے کو بھی ان کی ضروریات کا احساس کرنا ہوگا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر ازلا اور ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقہ جات میں انٹرنیٹ سہولیات کے فقدان کے باعث طالب علم آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنی تعلیمی تسلسل کو جاری رکھنے سے قاصر ہیں لہذا انٹرنیٹ سہولیات کے فقدان کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں میں گرمیوں کے عام تاتیلات کا اعلان کیا جائے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک ازار دو سو پینتیس سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ وائرس نے اب تک نو مریضوں کی جان لی ہے اور تئیس اپراد مکمل طور پر سیعتیاب ہوئے ہیں پاکستان کے کمانڈ انٹ کنٹرل سینٹر کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ کیسز چار سو انتیس پنجاب میں چار سو آٹھ کیبر پکتون قوام ایک سو سنتالیس بلوچستان میں ایک سو اکتیس اور اسلام آباد میں ستائیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات سمیت تمام باجمات نمازوں میں مسجد کے عملے کے علاوہ دیگر تمام اپراد کی شرکت پر پابندی آئیت کر دی ہے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ کی مساجد میں بروز جمعہ ستائیس مارچ سے اور نماز میں باہر سے نمازیوں کی آمد پر پابندی ہوگی صرف مسجد کا عملہ اور وہاں اندر موجود اپراد ہی نماز ادا کر سکیں گی صرف تین سے پانچ اپراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی چین نے پاکستان کے دورکست پر اپنی طبی مائرین کی ٹیم کرونا وائرس کے قلاب مدد کے لیے پاکستان بیجنے کا اعلان کیا ہے ایک پریس کانفرنس میں چین کی انٹرنیشنل ڈوائلپمنٹ کو آپریشن ایجنسی کے وائس چیرمن ڈین بوکنگ کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاوا اور اسے روکنے کے حوالے سے چین پاکستان کے ساتھ مزید اپنے تجربات شیئر کرے گا پاکستان میں کم آمدن والے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک کروڑ اپراد کو وزیر اعظم پاکستان کے اعلان کردہ ریلیف پیکج کے تحت پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے چار ماہ کا یک مشت بارہ آزار رکھے وزیفہ دیا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کے سبب ان کے آمدنی پر پڑھنے والے اثرات کم کیے جا سکیں سعودی وزارت کارجہ کے جانب سے پاکستان کے وزارت مذہبی امور کو اس حوالے سے مراصلہ بیجا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روان برس کرونا وائرس کی وبا پہلنے کے پیش نظر اج معاہدے نہ کیے جائیں قط میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی حکومت نے تیران اور بغداد میں کام کرنے والے متحد ایرانی شخصیات اور کمپنیوں کو دیشتگردی کی معانت کی الزامات میں بلیک لسٹ کر دیا ہے امریکی ایکام کے مطابق بلیک لسٹ کی جانے والی نئے کمپنیوں اور شخصیات کی تعداد بیس اے پابندیوں کا مقصد تیران پر مزید معاشی دباؤ ڈالنا ہے کرونا وائرس کی عالمی سطح پر تباہ کاریاں جاری ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ازار تک پہنچ گئی ہے متاثرین کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں ہے جہاں چیاسی ازار پانچ سو اپراد کرونا وائرس کے شکار ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر اٹلی ہے جبکہ عالمی سطح پر علاق ہونے والوں کی تعداد پچیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے علاقتوں میں اٹلی سرے پیرس تے جبکہ اسپین اور چین دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے ڈاکٹرز ویڈاوٹ باؤنڈریز کی ایک ٹیم کو ملک بدر کرنے پر ایران کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر کہا ہے کہ ایرانی عوام کی مشکلات کامنائی حکومت کی وجہ سے مسلسل بڑھ رہی ہیں امریکی وزیر کارجا نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ایرانی حکومت نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ملک سے نکال دی ہے یہ ٹیم کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مدد کے لیے پیلڈ اسپتال میں کام کر رہی تھی کرونا وائرس کی وبا کے بڑھتے ہوئے کترے کے پیش نظر سعودی عسکری اتیاد نے یمن میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے اقوام متحدہ نے سعودی حکومت سے ایسا کرنے کے لیے خصوصی اپیل کی تھی دوسری طرح پوسی باگیوں نے جنگ بندی کے اعلان کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عملی اقدامات کے منتظر ہیں برطانوی وزیر آزم بورس جانسن میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے برطانیہ کے وزیر آزم بورس جانسن نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر لکھا ہے کہ مجھ میں کرونا وائرس کی کچھ علامت ظاہر ہوئی تھی جس کے بعد طبی مائرین کے مشاورت پر میں نے اپنا معاینہ کرایا ٹیسٹ مصبت آنے پر اب میں گھر میں آئسولیشن میں ہوں بھارت میں کرونا وائرس کی تیزی سے پہلا ہو کے بعد ملک میں اعلان کردہ لاکڈاؤن کے بعد مرکزی حکومت نے گریبوں کی مدد کے لیے 22.6 ارب ڈالر کی کتیر رقم کی پیکج کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کے کراک و زراد سے متعلق زہلی ادارے کے چیپ میکسیمو توریرو نے کہا ہے کہ دنیا بر میں عالمی وبا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومتوں کی جانت سے اٹھائے جانے والے اقدامات مستقبل قریب میں کراک کی قلت کا باعث بن سکتے ہیں آئی ایم ایپ اور عالمی بینک نے ایک قط کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک گریب ملکوں کے کرزوں کی ادائیگی موجتل کریں کرزوں کی موجتلی سے کرونا وائرس سے پریشان گریب ملکوں کو آسانی ملے گی چین نے کرونا وائرس کے پیش نظر افاظتی اقدامات کرتے ہوئے گہر ملکیوں کے چین میں داکلے پر پابندی آئید کر دی ہے چینی وزارت کارجہ کے مطابق ستائیس مارچ سے گہر ملکیوں کے چین میں داکلے پر پابندی آئید ہوگی ایسے گہر ملکی بھی چین میں داکل نہیں ہو سکتے جن کے پاس چین کا ویزا اور ریائش کی اجازت ہے تاہم سپارت کاروں کو اس پابندی سے مستشنہ قرار دیا گیا ہے آج کی نیوڈ بریٹن کا یہی پر استتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اپنا خیال دکیئے پر